بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج کا ہم ویڈیو لے کے آئے ہیں ایک ویلوگ کی ایک کوکنگ ویلوگ ہے ہمارا جس میں ہمارے گھر کچھ گیسٹ آئے ہماری کزن آئی ہوئی تھی ماشاء اللہ سے دبائی سے اور ان کی ہم نے کی ہے دعوت تو کچھ ڈشز ہم نے بنائی ہیں ایک ڈش کی پرابر ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو ہیں ہمارے چکن ٹینڈر پاپس اس میں ہم نے نمک کالے میرچ چلی فلیکس اور اس کے علاوہ تھوڑا سا لیسن کا پاورڈر ایڈ کیا ہے یہ ہے ہمارے پاس دہی اس کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا اس میں دودھ لیا ہے وہ ایڈ کیا ہے چکن ہم نے بون لیس بزار سے جو ہے فل پیس چیسٹ کے وہی منگوا لیے تھے یہ ہمارے پاس ہے چلی ساس اور سویا ساس ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے وینیگر یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ایڈ ہوں گی تو ہم نے جو چیسٹ کے پیس تھے چکن کے وہ ایسے ہی منگوا لیے تھے گھر میں ہم نے اپنی مرضی کے اس کی چھوٹے چھوٹے سی بائٹس کر لی تھی تو وہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ اس کا پیس بڑا رکھنا چاہتے ہیں چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں تو جو بھی سائز آپ کو پسند ہے آپ اس ہی سائز کے اندر اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر چکن ٹینڈر پاپس کی کمپلیٹ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور مزید بتا جائے گا کہ اس ویڈیو میں اس دعوت میں ہم نے کیا کیا چیز بنائی مکمل ویڈیو ضرور دیکھئے گا ضرور آپ انشاءاللہ ہمارے اس ویڈیو کو انجوائے کریں گے تو آپ کو ہم لوگ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے پیسز ہم نے کیے ہیں اور یہ ویڈیو اگر ہماری آپ کو پسند آئی ہو اور اگر ہماری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے گا اس طرح سے ہمیں مزید موٹیویشن مل دیا کہ ہم اچھے اچھے سی ریسپیز اچھے اچھے سی ڈیشز آپ کے ساتھ شیئر کریں اپنی ڈیلی روٹین میں جو ہم چیزیں ایزیلی بنا سکتے ہیں بچوں کے لئے گیسٹ کے لئے جو جھٹ پٹ میں ریڈی ہو جاتی ہیں وہ ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے چھکن ایڈ کر لیا ہے باول میں اس میں ہم نے تقریباً 2 ٹیبل سپون تقریباً دہی کی ہیں وہ ایڈ کر لیا ہیں اور یہ ہاف کپ سے بھی تھوڑا سا کم ہی دودھ ہے ہمارے پاس ہم نے یہ ایڈ کر لیا ہے تقریباً ہمارے پاس یہ اتنا مٹیریل ہونا چاہیے کہ جو چیزیں ہیں ہماری ساری وہ اس کے اندر ڈپ ہو جائیں جو گوشت ہے ہمارا وہ اس میں ڈپ ہو جائیں کیونکہ جتنا زیادہ اس میں یہ ہوگا وہ گوشت اپنے اندر جذب کرے گا اور اسی طریقے سے ہمارا جو سنیکس ہیں وہ بہت سوفٹ بنتی ہیں تو یہ ساری چیزیں 2 ٹیبل سپون ہم نے باقی چیزیں ایڈ کر لی ہیں تقریباً 1 کیجی ہمارے پاس چکن تھا تو اس میں ہم نے جو سپائسز ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں زیادہ اگر آپ کھٹا نہیں لائک کرتے کھٹاس اس کے اندر آپ نہیں پسند کرتے تو آپ نے اس کے اندر بس لائٹ سی یہ 2 ٹیبل سپون ہم نے ہر چیز ایڈ کی ہے اس کی ہم نے میری نیشن کر کے رکھ لینی ہے جناب تقریباً اگر ایک دن پہلے آپ میری نیشن کر لیں تو وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ ہے لیکن اگر آپ کا اچانک سے پلان بنا ہے کسی کے دعوت کرنے کا اور یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ تقریباً کم سے کم 4-5 آرز اس کو میری نیشن کر کے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس سے کم میں آپ کی جو ریسپی ہے وہ اندر تک جوسی نہیں ہوگی اور کیونکہ یہ بون لیس چکن ہے تو یہ اندر تک صحیح طریقے سے جب تک جوسی نہیں ہوگا تو یہ سوفٹ نہیں بنے گا یہ آپ کے لیے ہارڈ رہے گا تو یہ ہم نے ریسپی تھی جو ایک دن پہلے میری نیشن کر کے رکھ دی ہے اب آپ کو جب ہم فرائے کریں گے تب دکھائیں گے تو یہاں پہ ہم دہی پھلکی بنانے لگے ہیں تو یہ بیسن لیا بیسن میں تھوڑا سا نمک ایڈ کی ہے ہم نے اور کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تو آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی تھکنس ہم کتنی رکھیں گے بیسن کی اور باریک باریک سی پھلکی بازار کے نسبت کافی حد تک مزے کی یہ ریسپی ہونے والی ہے دہی بھلے ہم مکمل طور پر گھر کی ہر چیز کے ساتھ بناتے ہیں اس کو بوندیاں بھی بولتے ہیں اس کو پھلکی بھی بولتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو پکوڑیاں بھی بولتے ہیں یہ ہر ایریا کی اپنی اپنی زبان ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے اس کی باریک باریک سی جو ہیں وہ پھلکیاں بنا لینے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست لمبی لمبی اور چھوٹی چھوٹی سے سائز کی یہ ہماری ریڈی ہوں گی اور اس کو اگر سمپلی ہم لوگ کھائیں تو وہ بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہیں اور اس کو ہم دہی پھلکی بنانا چاہیں تو اس کو ہم سب سے پہلے پانی میں ڈپ کر لیتے ہیں تو یہ اس کو دو منٹ کا ہم سٹی دیں گے تاکہ یہ ایک طرف سے اچھے طریقے سے کرسپی ہو جائیں پھر ہم اسے پلٹیں گے اگر ہم فوری طور پر پلٹیں گے تو وہ چپک جائیں گی اگر دوسرے کے ساتھ ہم نے فوراں اسے نہیں پلٹنا اس طریقے سے اس کا گولڈن براؤن کلر ہوگا اور ڈریکلی ہم اس کو پانی کے اندر ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی گر گئی تھی کیونکہ برطن چھوٹا تھا تو خیر نو ایشو اس چیز کو تو اسے ہم سائیڈ پر کر لیں گے تو اس طریقے سے اگر گرم گرم ہم ایڈ کریں گے پانی میں تو ہم پانی روم ٹمپریچر والا لے سکتے ہیں لیکن اگر ہماری جو پھلکیاں ہیں وہ پہلے سے ہم نے ریڈی کر کے فریز کی ہوئی ہیں تو پھر ہمیں وہ گرم پانی کے اندر بوائل کرنی پڑیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑی سے ہم نے اپنی کھانے کے لیے نکال لی تھی کیونکہ یہ بہت ٹیسٹی رکھتی ہیں نارمل روٹین میں بھی آپ اس کو تھنڈا کر کے بھی کھا سکتے ہیں گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں تو چلیں آتے ہیں آپ دہی بڑوں کی ریسپی کی طرف گھر میں بنایا ہے ہم نے یہ دہی بلکل یہ آپ کے سامنے ہے زبردست بلکل ایک ہی لیئر کے ساتھ ہمارا دہی بن کے ریڈی ہوئے اور پانی دہی نے بلکل نہیں چھوڑا ہے اس کو ہم بڑے برطن کے اندر نکال لیں گے اور اس کے اندر چند سپائسز ایڈ کریں گے ہم اس میں نمک سورک میرچ کالی میرچ ایڈ ہوگی گرم مسالہ اس کے اندر ایڈ ہوگا اور تھوڑا سا زیرہ ایڈ کریں گے یہ چیزیں جونسی ہیں اس طریقے سے ہم نے پہلے دہی کے اندر ان ساری چیزوں کو ڈال لینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ پھلکیوں کو آپ کو ہم نے دکھایا ہے کہ پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا تو وہ نرم ہو چکی ہے ہماری بلکل سوفٹ ہیں آلو چھوٹے چھوٹے سے کٹنگ کر کے ہم نے ان کو بوائل کر لینا ہے اچھے طریقے سے بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا کیونکہ اگر وہ اس کے اندر بڑے بول لیں تو یہ ہم نے ماش کی دال کے ریڈی کیے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہم ان کی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ہم نے تیار کر کے پہلے سے رکھے ہوئے تھے فریز آپ ان کو تقریباً ون منھ تک کر سکتے ہیں ون منھ سے بھی زیادہ آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں بٹ مینیمم آپ ون منھ تک اسے فریز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے بس آل ریڈی موجود تھے جس کی وجہ سے ہم نے ان کو پانی میں ڈپ کر کے گرم پانی میں ڈپ کر کے رکھا اور اس طریقے سے یہ ہمارے سوفٹ ہو گئے اور ہم نے دہی کے اندر ایڈ کر لیے بلکل ایسے ہم ریڈی کر رہے ہیں جیسے بازار والے دہی اور بڑے سپرٹ رکھتے ہیں اور باقی ہر چیز کے سپرٹ سپرٹ پریپریشن کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس پٹیٹو ہیں یہاں پہ ہمارے پاس پھلکی ہے تو یہ ہم نے ساری چیزیں سپرٹ سپرٹ رکھی ہوئی ہیں تو آئیے ہم آپ کو سب سے پہلے پلیٹ بنا کے دکھاتے ہیں کہ اس کو ہم سرب کس طرح سے کرتے ہیں تو اگر اس طریقے سے سرب کی جائیں تو بلکل ایک بازار والے جو فلیورز ہوتے ہیں یا بازار کی لکھ ہوتی ہے آپ کی پلیٹ ریڈی کرنے کی سیم ویسی ہی آتی ہے تو اس میں ہم نے تھوڑے سے آلو ڈال لیے ہیں پھلکی ہے اور اس کے اوپر ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک بھلا رکھیں گے ساتھ میں اس کے اوپر دہی ایڈ کر دیں گے ریلی اتنی زبردست ریسپیز ہیں کہ جس طرح پہ آپ ان کو گھر میں ٹرائے کریں گے تو آپ ہمیں دعائیں دیں گے اور ہمیں آپ کے دعاوں کی آپ کے پیار اور آپ کے محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ ریسپیز جب ہم نے بنائیں اپنے گیسٹ کو کھلائیں تو ریلی ان کا بہت اچھا ریسپانس تھا ہمارے لیے کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوں یہ ریسپی ملی اور یہ دیکھیں انین باریک باریک چاپ کیا ہوا تھا وہ اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ٹومیٹوز ہیں ان کو باریک باریک کٹنگ کر کے ڈال دیا ہے یہ گرین چیلیاں ہمارے پاس اس کو ہم نے اس طرح سے سپریٹ کر دیا اور لائٹس ہی دوبارہ سے پھلکی اور جو پٹیٹوز ہیں وہ ہم اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے تو زبر اسیدے دیکھنے میں ہی اتنی خوبصورت یہ پلیٹ ریڈی ہوئی ہے اور ہمارے گھر جب بھی گیسٹ آتے ہیں تو ہم باؤل بنانے سے زیادہ پلیٹس میں سر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ سب پلیٹس میں بہت زیادہ لائک کرتے ہیں بہت کیونکہ یہ دعوت کا موقع تھا وہاں پہ سرونگ کے لیے ہم لوگوں نے ان کے باؤلز بنا کے ریڈی کر لیے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم پہلے ہی ریڈی کر کے باؤلز وغیرہ فریزر میں رکھ دیتے ہیں تاکہ چیزیں ٹھنڈی بھی رہیں اور گیسٹ آئیں تو ان کی پریپریشن میں ہم لوگوں کو ٹائم نہ لگے اور جھٹ پٹ سے ہم گیسٹ کے سامنے کھانا سرپ کر دیں تو اس طریقے سے ہم نے باؤلز ریڈی کر دیئے ہیں دعی بھلوں کے اور آپ کے سامنے ہیں ان ریسپیز کو ضرور گھر میں ٹرائے کریں آپ کو اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہماری ریسپیز کیسی لگی ہیں آپ کو یہ ہم یہ افرٹ کرتے ہیں اچھی اچھی سی ریسپیز لے کے آتے ہیں سٹیچنگ ٹپس لے کے آتے ہیں آپ کے لئے تو ضرور آپ کی جو سپورٹ اس کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ ہمارے جتنے گیسٹ تھے انہیں تو ہماری یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ریسپیز تھیں مزے مزے کی ٹیسٹی ٹیسٹی وہ بہت پسند آئی تھی ساری چیزیں ہم لوگوں نے فوری دور پہ نہیں رکھی تھی یہ دہی پٹیٹو بٹر فلائز جو ہیں وہ ہماری جو ہیں وہ ان کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں پٹیٹو چکن بٹر فلائز ہیں تو اس کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے اس کا لنک بھی میں اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس طرح کی چیزیں جو آپ کے بچے چکن نہیں کھاتے ہیں یا ویسے گوشت وغیرہ کھانا لائک نہیں کرتے ہیں صرف چکن کی ہی نہیں آپ بیف اور مٹن کی بھی یہ ریسپی پس تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی پہلے آپ کو ان کو بوائل کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ڈیریکٹلی فرائے کریں تو وہ اتنے زیادہ جو ہیں وہ نہیں سوفٹ بنتے ہیں تو انہیں پہلے بوائل کریں گے تو تب جا کے وہ زیادہ مزے کے بنیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہیں ہمارے پاس چکن بٹر فلائز اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو اب ہم نے جو فرائے کا پروسیجر ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ گیسٹ ہمارے گھر میں آ چکے تھے تو آہستہ آہستہ ایک طرف ہماری جو ہے وہ سالن وہ بھی پریپیئر ہو رہا ہے اور ادھر ہم لوگوں نے جو ہیں ان کی سٹیکس کو وہ ایڈ کر دیا ہے یہ اب ہم آئے ہیں ٹینڈر پاپ کے فائنل لوک کے طرف پہلے ہم اس کی ویڈیو بنانا بھول گئے تھے تو یہ ہے ہمارے پاس میدہ اس میں ہم نے نمک اور تھوڑا سا بیکنگ پاودر ایڈ کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے اندر چلی فلکس ایڈ کیے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کیا یہ دیکھیں یہ بلکل دیکھیں گوشت جو ہے ہمارا اس نے وہ سارا جو اس کے اندر دودھ تھا دہی تھا اس کو جذب کر لیا ہے اور اس طریقے سے ہم نے بار بار پریس کر کے میدہ اس طریقے سے لگانا ہے کہ یہ میروڑیاں سی ہماری اس کے اوپر بن جائیں تاکہ یہ کرسپی جس طرح پر بنیں گی تو یہ بہت ٹیسٹی لگیں گی تو یہ دہی جو آئل ہے وہ ہمارے پاس پہلے کا ہی فلکیوں والا موجود تھا ہم نے اسی کے اندر دوبارہ سے ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیا ہر چیز کیونکہ آپ کا پتہ کہ جس دن دعوت ہوتی ہے تو اس دن ایک کے بعد ایک چیز پرائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو آئل بار بار ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں زائع ہوتا ہے اس طرح تو یہ ہمارے جو ہیں وہ چکن بٹر فلائز یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہیں ہم نے انہیں ایزا سٹارٹر سرپ کر دیا تھا گیسٹ کو تاکہ وہ پہلے یہ چیزیں کھا لیں کیونکہ کھانے کے ساتھ رکھیں تو یہ چیزیں پھر اتنی زیادہ کھائی نہیں جاتی ہیں اس وجہ سے یہ ہم نے سب سے پہلے سرپ کر دی تھی چیزیں تو سب سے پہلے ہم نے سٹارٹر میں یہ چکن بٹر فلائے اور چکن ٹینڈر پاپ سرپ کیے تھے اس کے بعد ہم لوگ نے ان کے سامنے دہی بڑے سرپ کیے تھے اور سرونگ کرتے ہوئے بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ضرور کہ وہ کتنا انجوائے کر کے ان ساری چیزوں کو کھا رہے ہیں تو ضرور آپ ہماری یہ ریسپی ترائے کریں یہ دیکھیں اس کی فائنل لک آپ کے سامنے اور سب سے زیادہ ہماری اس ریسپی کو کیا گیا تھا چکن ٹینڈر پاپس کی دیکھیں فرنڈز ہماری جو لک ہے فائنل وہ آپ کے سامنے ہیں سرونگ ٹیبل ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہے ایک طرف ہمارا لیڈیز کا تھا سیشن ایک طرف ہمارا جنڈز کا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے فل انجوائے کر کے کھا رہے ہیں پہلے انہوں نے وہ کھا لیا ہے تو اس کے بعد ہم نے اب دہی بڑے جو ہیں وہ سرپ کیے ہیں اب سارے دہی بڑے پہلے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ سے ہمارا چھوٹا ہنان ہنی بھائی تو یہ دونوں بہت مزے سے بہت شوک سے یہ چیزیں کھا رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ مٹن کورما ریڈی ہے وہ ہم سرپ کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاس چکن پلاو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم کھانے کی طرف آ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جو ہم نے چیزیں ریڈی کی ہوئی تھی وہ پہلے انہوں نے کھا لی ہیں پھر تھوڑا سا ہم نے ٹائم سٹے دیا باتیں شاتیں کی then اب ہم لوگ کھانا سرپ کر رہے ہیں کھانے کا ٹیبل ریڈی ہے اور ما شاء اللہ سے یہاں پہ سب ہمارے جو جینٹس ہیں میل وہ سب کھانے کی ٹیبل پہ آ چکے ہیں لیڈیز جو ہیں وہ ہماری دوسری سائٹ پہ بیٹھی ہیں اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری یہ دعوت بہت خیر و آفیت سے ہوئی اور سب نے بہت زیادہ پسند کی ہماری یہ جو دعوت تھی اور سب کو دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے فی امان اللہ اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے